اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز وزیر صحت اور چیئرمن کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق وزیر خوراک بلال یاسن وزیر خزانہ مجتبہ شجاور رحمان سیکرٹری داخلہ پنجاب نورالوین مینگل پر مجتمل کابینہ کمیٹی برائے امن اومان کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ جو میں آشورہ کی سیکیروٹی کو یقینی بنانے کا آزم آئی جی پنجاب ڈرکٹر اسمان انبر خود فیرڈ میں مسلسل موجود آئی جی پنجاب کا نصار حویلی سے برامد ہونے والے مرکزی ازاداری جلوس کے روٹ کا دورہ پنجاب برسے گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ونفیف سینٹر میں چوراسی ہزار آٹھ سو پینتیس ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار ایک سو انتیس کالز پر بھروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ انچاس ہزار پانچ سو بہتر کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف فرضی پر پانچ ہزار ساتھ سو چھتر الیکٹرونک چالانج جاری کیے گئے ورچل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار دو سو اٹھارہ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی اشرا محرم الحرام کا دسما روز لاہور سمیت صبح بھر میں ازاداری جلوس ورمجالیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات سینر افسران فیلڈ میں خود موجود وزیر سہت اور چیرمن کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق وزیر خوراک بلال یاسین وزیر خزانہ مجتبہ شجاور رحمان سیکرٹری داخلہ پنجاب نور المین مینگل پر مشتمل کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا اور مونیٹرنگ حال سے لاہور ڈویجن کے مرکزی جلوسوں کی لائیو مونیٹرنگ کی ایم ڈی سیف سٹیز محمد ایسین یونس نے سیکیورٹی کی صورتحال بارے کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کو بریفنگ دی محمد ایسین یونس نے بتایا کہ سیف سٹیز اتھارٹی ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ کیمروں سے آشورہ کی مونیٹرنگ کر رہی ہے اس موقع پر چیرمن کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آشورہ مذہبی عقیدت احترام کے ساتھ گزار رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت سے پنجاب میں امن کی فضا قائم ہے کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے وزرالہ پنجاب کی ہدایت پر پورا اشرہ محرم انتظامات کی نگرانی کرتے ہوئے فیلڈ میں گزارا امن و امان کے قیام کے لیے تمام انتظامیاں اور پولیس فیلڈ میں ایکٹیو ہیں کابینہ کمیٹی نے ورچول وومن پولیس ٹیشنز کا بھی دورہ کیا اور خواتین افسران کی حوصلہ فزائی کی یوم آشورہ کے سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا عظم لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور خود فیلڈ میں مسلسل موجود آئی جی پنجاب کا نصار حویلی سے برامد ہونے والے مرکزی ازاداری جلوس کے روٹ کا دورہ آئی جی پنجاب کی امام بارگاہ کربلا گام شابی آمد داخلی گیٹ پر تائیونات پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقات بھی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے روٹ اور مختلف پوائنٹس پر تائیونات جوانوں کو الٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایت کی سپروائزری افسران نے آئی جی پنجاب کو ازاداری جلوس کے سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب نے سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکاروں کی حصلہ افضائی کی اور خدمات کو سراہا ڈاکٹر اسمان انور نے ازاداروں سے بھی ملاقات کی اور سیکیورٹی انتظامات اور حصولیات بارے استفسار کیا آئی جی پنجاب نے سالڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی سٹاف کو صفائی ستھرائی کے اچھے انتظامات پر شاباش دی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کے ایک لاکھ پچیس ہزار افسران اور جوان جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی یقینی بنا رہے ہیں شہریوں کے تعاون سے یوم آشور کا پر آمن انعقاد یقینی بنائیں گے اشرا محرم الحرام کا دسما روز لاہور سمیت صبح بھر میں ازاداری جلوسوں اور مجالس کے سخت سیکیورٹی انتظامات سینر افسران فیلڈ میں خود موجود لاہور سمیت صبح بھر میں آج مجالس اور ازاداری جلوسوں کی سیکیورٹی پر ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تیونات ہیں آج صبح بھر میں دو ہزار سات سو تیس ازاداری جلوس برامت ہوں گے اور دو ہزار پانچ سو مجالس منقید ہو رہی ہیں لاہور میں آج چیاریس ازاداری جلوس برامت جبکہ دو سو ستائیس مجالس منقید ہو رہی ہیں آئی جی پنجاب بروکٹ رسمان انور کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سپیشل برانچ سی ٹی ڈی سمیت تمام فیلڈ فارمیشنز بھی یوم آشورہ کے سیکیورٹی انتظامات بارے فرائسر انجام دے رہے ہیں آر پی اوز سی پی اوز ڈی پی اوز ٹریفک افسران فیلڈ میں موجود ہیں سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کی نگرانی جاری ہے یہ جب تک یہاں خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز